نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین پولیٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ سراج دوستو بھاچپا پانچ راجیوں میں سے تین راجیوں میں چناؤ جی چکی ہے یہ سب آپ کو پتہ ہی ہوگا بھاچپا تینوں ہی راجیوں میں سرکار بنانے کی زد و زہد کر رہی ہے چھتیزگڑ میں تو بھاچپا نے جیسے جیسے ماملہ سلجا لیا لیکن مدبریس اور راجستان میں ابھی بھی پیچ فسا ہوا نظر آ رہا ہے راجستان میں جہاں ایک اور بھاچپا کو مکھی منتری نہیں مل پا رہا تو دوسری طرف وہاں کے بیدھائک ہردنگ کر رہے ہیں بھاچپا کے بیدھائکوں نے جیتے ہی سماج کے بھیتر دھارمی کے انماد اور زہر گھولنے کے کارے میں جھوٹ گئے دھرم کا راجیتی پریوگ کرنے میں ماہر بھاچپا کی چال چریتر اور چہرہ والے بول بچن سے پردہ فاس ہوتا ہوا نظر آیا بال مکند اچارے عرف سنجد شرما نے بیدھائک بننے کے بعد راج کے الف سنخیق سمودائے کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کفیت اچارے کا جب من مسلمانوں کو پریشان کرنے سے نہیں بھارا تو انہوں نے دلیتوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا کیسے بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے انہوں نے اب انماد فیلانا شروع کر دیا ہے بھاچپا جو نعرہ دیتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اس کی پول بھاچپا کے ہی ویدائے کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیش کے پی ایم موڈی کہتے ہیں کہ میرے لیے سب برابر ہے شاید ان کے ہی پارٹی کے منتری سانسد اور بیدھائک ان کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں بتا دیں کہ اگر پی ایم موڈی کی بات سے سیمت ہوتے تو وہ دلیتوں کے موہ پر نہیں تھوکتے ہاں درشکو یہ بات ایک دم صحیح ہے بھاچپا کے نئے نئے بیدھائک بنے والمکن کے خلاف مکدما درج ہو گیا ہے کیا دوستو یہی ہے بھاچپا کا اصلی چال چریتر اور چہرہ اس پر سوال اٹھنے لازمی ہے کیا ایسے لوگوں کو بھاچپا کے آلہ کمان کی جسائے ملی ہوئی ہے کیا بھاچپا ایسے لوگوں کے سہارے سماج میں نفرت ہنسا گھرینہ فیلا رہی ہے بھاچپا کو ضرور بتانا چاہیے کہ آخر ان نیتاؤں کا بھاچپا میں کیا کام ہے ایسے میں لوگ بھاچپا کے راجنیتی کا حصہ ہے جس دھرم کی خیتی کر بھاچپا اپنے ستہ کی فصل اگاتی ہے کیا ایسے نیتا بھاچپا کے بھی تر دھارمک انماد کے خیت میں جوتے جانے والے بیل کی طرح ہیں بھاچپا کے یا بیدھائک جی پر ماملہ درج ہو گیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کیسے بارمکون اچارے کے نام پر راجستان جیپور کے ایک سردھانی تھانے میں ف آئی آر درج ہو گئی ہے بابا پر اروپ ہے کہ انہوں نے جمین پر عوید قبضہ کر لیا اور دلیت کے شخص کے ساتھ جو ہے مارپیٹ کی جس پر دلیت نے جو ہے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور اس میں چوکانے والی بات ہے کہ ف آئی آر بھی درج ہونے سے جو ہے وہاں کی پولیس منع کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اس کو لے کر پولیس نے تھانے میں شکایت کی لیکن کوئی ستہ کے دباؤ میں کوئی کئی روائی ہوئی ہی نہیں اور کوٹ نے جب دکھل دیا اس کے بعد سے کردھانی تھانے میں ف آئی آر درج ہوئی ہے دلیت سورجمل ریگر نے بتایا کہ بیتے 10 اگست 2023 کو وہ اپنے خیت میں کام کر رہے تھے تو بالمکند اچارے عرف سنجے سرما اپنے پتا پرشوتم شرما اور کئی آدمیوں کے ساتھ دلیت کر خیت پر آ گئے اور پھر آتے ہی بالمکند اچارے عرف سنجے شرما نے دلیت کی چھاتی پر لات ماری اور جاتی سوچک اب شبدوں سے ہوئے ہاتھا پائی پر اتر آئے یہ کتنے ہی شرم کی بات ہے یہ بیدھائک ہے جن کے ذمہ داری میں جو ہے پوری جنتہ آتی ہے پیڑیت نے بتایا کہ بالمکند اچارے نے تب کہا کہ تم ہمارے خلاف جو ریپورٹ کردھانی تھانے میں کروائی ہے اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے یہی نہیں انہوں نے دھمکی بھی دی تمہیں اور تمہارے پریوار کو جان سے مار دیں گے اس کے بعد سے شرما نے پریوادی دلیت کے موہ پر تھوک دیا اور چانٹا جڑ دیا شور شرابہ سن کر کچھ لوگ وہاں آ گئے جنہوں نے راجستان کے دلیت ناغرک کو بچایا یہ وہی بھاچپا سترکار ہے جس نے گوڈ گورننس اور لاؤ اینڈ آرڈر کا وعدہ کیا تھا وہ لوگ تو خود کی ہی کانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاچپا نیتاؤں کے یہ سنسکار نئے نہیں ہیں کافی پرانے ہیں مدیپردیس کے کتھت بھاچپا نیتا کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ ایک دلیت آدیواسی کے اوپر پیشاپ کرتے ہوئے نظر آیا تھا اس کو لے کر بھی کافی زیادہ بھاچپا کیا لوچنا ہوئی جس کے بعد خوب حلہ مچا تو بھاچپا نیتا آنان فانان میں آروپی کے کتھت بھاچپا نیتا کے گھر جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور بولڈوزر چلوا دیا مدیپردیس کے سی ایم نے لیپا پوتی کے لیے اس ویکتی کو گھر بلائیا اور اس کے پیر بھی دھوئے اور کھانا پینا بھی کھلایا بھاچپا آکے ایک اور بڑے نیتا کے پوتر نے کسانوں کے اوپر گاڑی چلوا دی بھاچپا کے نیتاؤں کا یہاں پرانا اچرن ہے کہ سماج کے انتیم پنگتی میں کھڑے ویکتی کو کیسے اپمانت کیا جاتا ہے یا وہی بھاچپا ہے جس نے بڑے نیتاؤں دین دیال اوپا دھیائے کہتے ہیں کہ سماج کے انتیم پنگتی پر کھڑے ویکتی کا تکلاب پیچ یا وہی بھاچپا ہے جس کے بڑے نیتاؤں دین دیال اوپا دھیائے کہتے ہیں دھیان سے سنیے گا کہتے ہیں کہ سماج کے انتیم پنگتی میں کھڑے ویکتی کو لاب ملنا چاہیے یا یوں کہیں کہ سب سے جو علپسنکین سماج ہیں ان کو بھی لاب ملنا چاہیے لیکن بھاچپا کے نیتاؤں تو انتیم پنگتی کے ویکتی تک نفرت اور گھنڈا بھیج رہے ہیں جس سے سماج اور لوگتنطر اندر سے خوکلا ہوتا ہی ہوگا اور پی ایم موڈی گانڈی کے سامنے جھک جو کرشیش نواتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ گانڈی کی سوچ پر لگتار اپمان کیا جا رہا ہے ان کے نیتاؤں بالمکن اچارے جب سے بھی دھائیت بنے ہیں مانو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی سرکار ہے شاشن اور پرشاشن کو ستہ بتا کر وہ پہنچ جا رہے ہیں ہوتلوں میں ان کے لائسنس مانگنے کبھی پولیس کو فون کر کے دھمکانے کے ویڈیو سامنے آئے ہیں اس سے بھی من نہیں بھرا تو وہ تھانے ہی پہنچ کر ایس ایچو کو ستہ کی ہنک دکھانے میں لگے جا رہے ہیں بالمکن اچارے کی حرکت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ دلیت پچھڑا اور آدیواسی بھاچپا کے لیے صرف ایک وڈ بینک ہے جس کا وہ صرف راجنیتی کو پیوک کرنا جانتی ہے کس طریقے سے بالمکن اچارے جیسے ہی ویڈھائیت بنتے ہیں اور راجستان میں بھاچپا کی سرکار میں واپسی ہوتی ہے اس کے بعد سے ہی جو ہے نونویج کو لے کر تماشا کھڑا کرتے ہیں آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی طرح کی جو بیجنس ہے اس میں تمام طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے میں جس طریقے سے انہوں نے اس کو مددہ بنایا اس کے بعد سے دلیت کے جمین پر قبضہ کرنے کا مددہ یہ کہیں نہ کہیں سوچ درشاتی ہے کہ ان بیدھائیتوں کی سوچ کیا ہے اور کس حد تک یہ گر سکتے ہیں ایک انسان کے موہ پر تھکنا چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو یہ کہیں نہ کہیں ان کی سچائی دکھاتی ہے سماج کو فلال کے لئے اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیں نیکسٹ نائے نواز کے